انہوں پتہ لگ جائے تھوڑی جی آواز دے تھوڑی جی آواز سبحانہ اللہ دی آواز رہی چاہیے جڑے کھڑے نہیں ہونا کہ میری گزارت شہدہ دنال اتشریف کرنگے میں چند مشرے ایک کلام دے پیش کرنا چاہنا دل کر رہے ہیں انہوں پہ پڑھاں اس تو بعد انشاءاللہ پھر جڑا سنا خاندہ میں انہوں آڈر رہے گا میں انتظامیاتی تعمیل کرنگا کیونکہ سارے سنا خاندہ ساڑے درمیان پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ مخصوص بیان واسطی آسی صاحبی پہنچنگے حافظی آج میں پڑھ کے جام آگا ٹینسین نہ لینا آج تو آڈے کلو بھی نیاز لے کے جام آگا میں بیکھاں گا سادہ ہی کہندے ہو کچھ دندے ہو کچھ مربانی لہ جی میں کیونکہ اپنے میرے پیار آیان اپنے پراوانال ایندی عمران اور درجوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری جنہیں جوانی چھ توبہ کر لئی انہیں نبی کریم علیہ السلام دی وہ اب تاں حاصل کر لئی ہیں تے جڑے حضرات حجت اکبار کھڑے نے انہوں کے میری گزارش ہے بیٹا نہ انہوں سہر سمجھو نہ انہوں کناہ دا چسکہ سمجھو اگر تے ایمان دی جلاب مل جائے تے بڑی محبت نہ بولے آجے کیونکہ حجی عرفان چشتی صاحب دس رہ سن کہ میں پانچ مارچ نوں مدینہ منورہ جا رہے ہیں کئی کافر مدینے چلے گئے ہیں تے دعا کرو اللہ تہنوی دوارہ جان دی توفیق عطا فرمائے تواری ساری سارے ہاں دی ملاقات مکہ پاک دے مدینہ پاک ہو جائے میں ایک ور یہ انہیں بیلیاں دے نہ لین واسطے صرف محفل پکی کرنے واسطے نہیں میری عادت بھی نہیں الحمدللہ دن رات مسروف آدمی ہیں مالک دی بڑی مربانی ہے بڑا کرم ہے بڑا کرم ہے ٹھیک ہے جناب لیکن کیونکہ انہیں دن نا لینہ اس واسطے میں بہتر سمجھنا تاکہ بندیاں دیں حوصل ودن کچھ تنظیم دے وچھ دو سار تھا ساتھی اگلے سال اور آن کہ جناب ممبر رسول تے ساڑا نا بولیا گیا ایسے دو حوصلہ ودان واسطے ورنہ کسے دا کسے گرانچ بولیا جاندہ ہے کسے دا کتے بولیا جاندہ ہے میں مینہ دی آدھری ران لگا گمب دے خضرہ دے سائے دے تھلے میری دعائے اللہ کری اصلا سارے دی ملاقات مدینہ پاک ہو جائے بس مبتنال میرے چھوٹے بھائی ملک رحیل تاج صاحب پڑھا نا اچھا رحیل تاج صاحب عمر علی صاحب حسن خان سحیل جٹ عباس بھائی پکوان سینٹر والے میں انہوں کی پتہ کیسا پکوان سینٹر ہے میں تو ہوں جی آگے بہن گئے محمد عباس صاحب ملک حسیم صاحب محمد عویس صاحب اور لالدین صاحب رانہ شاہ نیدر صاحب حافظ جی کامران علی صاحب ملک عثمان حسنین برزا ساجد منظور مبین بٹ رانہ یونس افدال میں صرف میری عادت ہے اس نے مخاطب کرنا ورنہ الحمدللہ میں واددہ بھی پابندہ اور پھر مبری مبادہ میں قائلہ ایک قریہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ دے ہوگے تا میں نوکری پیش کر رہی ہوں نہیں ٹلے ہو جائے چلو دعا کرنے مالک جڑا بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے کسے کمینے دا محتاج نہ کریں جڑا گاج واج کے بولے اپنی بارگا دا محتاج رکھیں جڑا اچھی بولے تنو در زہرہ دا واسطہ ایک وری تے حسین دے نانے دی بارگا چادری دہینا سانی اس چند بھی سر کلام دے پیش کرنا گا اور کلمے شریف دا لغاز کرنا گا دل کردہ ہے اے دے بچی سارا ذکر ہو جائے گا اس تو بعد جڑا ناتھا نے اس تو بعد پھر اسی پڑھا گے ظلفان مدنی دیا سبحان اللہ اور اینڈ تے جتے ذکر ہوئے گا پھر علی بولا دا ذکر بھی ہوئے گا اور ویسے بھی شبان چڑ گیا ہے تے تین شبان نو مولا حسین دی ولادہ دہ دینے تو بھی اس چند بھی سر پیش کرنے رہے تے چار شبان نو غازی عباس ہی ولادہ دہ دینے یہ بھی پڑھ کے جاں مانگے انشاءاللہ لیکن تھوڑا جاتا ذوق چاہید ہے ذوق دا مطلب ہے نا سمجھ لینا اللہ دی قسم ہے ذوق دا مطلب ہے صبحان اللہ ہے کہندے رو ہوگے تے محفظ دے میں چوشن رہے گا ورنہ توڑے تو زیادہ نیدر میں نو آ رہی ہے تو وہ جو رکھنا درہ بربانی کر کے پہلا جملہ بہتوڑے حوالے کر لگا بڑے عقیدت نال کہ لا الہ الا اللہ بچے بھی جواب دیں گے بڑے بھی جواب دیں گے پاکستان کا مطلب کیا اے تو تو آغاز کرنا میں نے ویرہ دا حکم بھی آئے ایک دو دا تمہتابیل بھی کر رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا کیمرہ میں نے بھائی کیمرہ گھوانا انجنی میں بین دیا گا نہ میں آپ بینہ نہ تنہوں بینہ دیڑا دونہ ہاتھ اٹھا کے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا آئیے شامل ہو جائیے اس میں سارے بولیں گے سارے حضرات جناب آدم آئے امت رچہرہ دیکھا پڑھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ جناب نروہ آئے امت رچہرہ دیکھا پڑھا لا الہ الا اللہ نیجیں اللہ جناب عبراہیم آئے امت رچہرہ دیکھا امت رچہرہ دیکھا پڑھا لا الہ الا اللہ اس ہرو انہ حسن اے نانا سیادہ دہہنا دے بابا آئے کنیو سے نہیں کرنی وہ پتر جیرہ دیکھا پتا لا الہ اللہ وحمد رسول اللہ سارے بولو یاد سامر ہو جائے ہاتھ ہتھ آنکہ بولیئے گا ہاتھ ہتھ آنکہ بولیئے گا ایک منہ مکتہ ہاتھ ہتھ آنکہ بیٹا میں گزارش کرنے کے بیٹھ جاؤ گے تشیف رکھو گے آپ تشیف رکھو گے دوسرا میرا مونہ سنگیاں کے گزارش ہے ہاتھ ہتھ کھا رہے ہو بیک اکھاؤ گا تو سی دست دے ہو کہ بیک سننے تیرے سور ہے تو پھر تو سی عمل نہیں کرنا پھر کہ نہیں کرنا ہاتھ ہتھ بیٹھ جاؤ بیٹھ جو شابش 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 بیٹھ جاؤ میں ایک گل چھوٹی جی کرنے لگا تو آڑے ملال اور بندیاں نے بڑھائی مسجد مسجد بڑھائی مسجد اتوجہ جڑے نہیں بولے انہوں نے نظر جملہ کرنا جائے مسجد بڑھائی تو دو جتیاں چکی آگئی اور نمازی کہنے لگے نہیں مسجد دینہ نے تو جتیاں چکی آگئی آگئی انہیں انتظامیہ نکی کریئے انہیں ایک بینر لائے انہیں کہ حضرات جتی چکنا گناہ ہے شامی پھر چکی گئی انہیں بینر پھر لاتا ہے بڑا سرہ حضرات جرم ہے یہ پھر جتی چکی گئی انہیں ایک اور بینر لائے بڑا سرہ تمہیں اللہ بھی دیکھ رہا ہے اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے جتیاں پھر چکی آگئی ہیں اگلے دنوں صرف پھڑ کے میں کہے کریئے کی ایک سیانہ بندہ کے اندھا ہے اوہ بینرہ نہیں کچھ نہیں ہونا یہ مسلمان قومیں جتیاں چکری رہ گئی انج کرو ایک کیمرہ لاو اجھے تھلے لکھو حضرات تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے آیا آیا شام میں ایک جتی نے چکی گئی وہ دی وجہ انہوں نے پتہ کیمرے دی آنکھ بیکھ رہی ہے ساسی کیمرے دی آنکھ کے لوگ ڈردیں ہیں کاش ساڑے ذینے چوبے سنو اللہ بھی بیکھ رہے ہیں تے حسین دا نانا بھی بیکھ رہے ہیں جیدہ اعقید ہے جیدہ اعقید ہے کہ میں نے سہرہ پاکدہ بابا بیکھ رہے ہیں ہچوں کے بلے آجے نا الہاں نا الہاں اللہ سلامت رکھیں وہی چاس آگی لا الہاں پھوڑ تھوڑھا جو چا لا الہاں ایمی تھوڑھا چا دھوڑی رہنے ودیر ستہی خیرانے لا الہاں پوما ماں فلققبرستان دے پہ چکار لو جانا ہو دوں یو جتے ہو دروائی ایک آن یاد رکھو کہ تو پھر تھوڑا جبار ہے نا ہمیں پریشان ہو کے بیٹھے ہو لا الہا لا الہا حضرات توجہ رکھنا لا الہا اللہ میں نکتہ نہیں آدم صفی اللہ کے صفی میں نکتہ ہے لا الہا اللہ میں نکتہ نہیں نو نجی میں نکتے ہیں لا الہا اللہ میں نکتہ نہیں ابراہیم خلیل اللہ کے ابراہیم خلیل میں نکتے ہیں لا الہ الا اللہ میں نکتہ نہیں اسمائیل سبی اللہ کے اسمائیل سبی میں نکتے ہیں لا الہ الا اللہ میں نکتہ نہیں موسیٰ قلیب اللہ کے قلیب میں نکتے ہیں عیسیٰ رو اللہ کے عیسیٰ میں نکتے ہیں اللہ تری قدرت لا الہ الا اللہ میں نکتہ ہے لا محمد رسول اللہ میں نکتہ ہے حجوں کے بولے آجے لا الہ لا الہ اللہ سوڑا جڑا ہاتھ کھلا ہاتھ کر کے بولے ایسے سال مدینہ جائے لا الہ 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 میں چھے جنوری نوں مدینہ منورہ گیا آٹھنوں میں مکہ پا گیا نون میری باپسی ہوگی پاکستان دو دن واسطے میں گیا پھر میں تحدیث نعمت نہیں کہہ رہا میں اٹھارہ جنوری نوں میں نجف شریف گیا وی جنوری نوں میں کربلا مولا بائی تری تری نوں میں بغداد شریف پھر نجف شریف پھر کازمین میں انہوں نے بندیاں نہیں دعا کرا گا اللہ کرے اللہ کرے جیڑا ہاتھ چوکے بولے میرے جملے تھے کہ میں ڈھونڈا نے نکلا تو کربلا نے کہا اللہ بیٹا تو انہوں سلامت رکھے اللہ کی قسمت تھکا ہوا تھا میری عادت ایسی نہیں میں جان دا میں بڑا ملاکجہ بندہ تیری سادگی نے لٹا افتخاریزی میرے دل کا میں اپنے دشیر کہہ رہے تھا اصلا اپنی طبیعت نہیں بدلی مزاج نہیں بدلیا میں تر نیڑی دے بے کر روٹی کھانا لے بندہ پھٹے دے بے کر خدا دی قسمیں صلی اللہ کہ کچھ جو کچھ ہے سیدہ پاک دے بابدہ ذکر دا صدق ہے میں انہوں نے بندیانی گزارش کرنا گا جھڑے کھلو تے نگر بے جان کوئی بندہ اپنے کلام دتا سلسل چھڑ کے کدھی نہیں اعلان کرے گا کہ بے جو لیکن میں چاہنا کہ تھوڑا عدف جنال میں فضا تھوڑا سلسلہ بتائیے ایک وڑی سبحان اللہ دی آواز آئی پھر بولو جی پھر بولو میں اپنے بیران دی نظر جملہ کرنا چاہنا کہ میں ڈھونڈے نے نکلا تو کربلا نے کہا میں ڈھونڈے نے نکلا تو کربلا نے کہا اللہ دی قسمیں ملک تو ملک پھر چکے ہیں کئی ملکہ جا چکے ہیں لیکن میں ڈھونڈے نے نکلا تو کربلا نے کہا جہاں ہے حسین وہاں لا الہ اب بولے آجے بولے آجے تو جو نکلا تو کربلا نے کہا اپنے اکھنال بیکھایا ہاتھ جو کیا بولنا میں ڈھونڈے نے نکلا تو کربلا نے کہا جہاں ہے حسین وہاں لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ اگلا شہر سننا جی تو آنی نظر بیٹھا کہ سیکھا ہوتے مکھن مکونہ داڈا اوکھا کام میں سیکھا ہوتے مکھن مکونہ داڈا اوکھا کام میں اے پچھڑے دیکھے تین بچھوڑا سکھی حسین اگلا میں ایک باری ہاتھ جو کے بولے آجے لا الہ لا الہ لا الہ میں نے کہا گل دست ہویا ایک خلط جی ایک گل کرو پلیز بڑا ساتھ دے رہے تسی کلین تے بہ کے تمبول آ کے تھنڈ تو بچ کے جرسیاں تے کوٹ تے پا کے تے باوضو ہو کے سونے کپڑے پا کے بیٹھے ہو تسی تنس حلام حقیدت کلین تے بہ کے ذکر کرنا اوکھا ہے یا نیزے تے چڑھ کے ذکر کرنا سوکھا ہے تے پھر خموشی کیسی ایک باری پھر بولو لا الہ گاج باج کے لا الہ اچھی آوازنا لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ اچھے ملو 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 لا الہ لا الہ اچھے ملو لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہاں آجا تو نہیں ادھرا ہے بابا ادھرا ادھرا شاب لا الہاں لا الہاں لا الہاں میں پتہ کیوں سکر کروارے ہیں توجو رکھنا توجو رکھنا اللہ دی کسر میں اس وقت سے کہہ رہا ہاں کہ جڑے بندے خدا نہ خاصتا کو بھی اولاد بیٹھا ہوئے انہاں بچے دی ادا ہوئے اللہ اللہ کے مولا انہاں دی ادا آدھا آتا ہے پتر دے پتر دے اللہ باتے جملہ ہوئے اے ماں بچے ہوں گے دیکھواری پتہ رکھو لا الہاں میری تیرہ نہیں دیا کہ کیا لا الہاں لا الہاں اتوجہ رکھنا درہا مربانی کر کے ایسیر سنے آجے کہ ان کی شان میں اپنے باپ سے بڑھ کر میں نے بولا ہے بچے تڑیاں جوانیاں یار اپنی عمر بیکھو خدا دی کر سکتا تاہر بھائی ان کی شان میں اپنے باپ سے بڑھ کر میں نے بولا ہے جو مجھ سے رہ جائے گا میرا بیٹا بولے گا جب اسے رہ جائے گا میرا بیٹا بولے گا لا الہاں 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 مولای نپچوں کی ادا کا واسطہ میرے پاکستان کی خیر ہو میری جوان بیٹیاں میری جوان بہنیں آٹے کے تھیلے کے لیے نکاب کر کے ہاتھ میں شنافتی کر کی کپی لے کر پتار میں نکلائی مالک تجھے نپچوں کی ادا کا واسطہ پاکستان کی خیر ہو میرے کے مولے آجے لا الہا لا الہا لا الہا لا الہا لا الہا اگلا جملہ اور اس کے بعد اگلے سنافت کو دعوت کیا مکھوڑا نے نکلا تو کربلا نے کہا جہاں ہے حسین وہاں لا الہا اللہ ہاتھ نیچے نہ رکھنا جزیدیوں کی صدا پوچھا تھا کسی نے یہ دالوال کے تاجدار بابا جی ہمورہ نئیس صبح ورکتلی نتیانوی سے پوچھا تھا کسی نے واسطہ بلی واسطہ سے بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے انہاں کیا سی میدان کربلا کے بعد دو عقیدے بچے ایک یزید والا ہے دوسرا حسین والا ہے جنتہ یزیدی عقیدہ ہے انہوں نے کلاشن کو افدنال میں نہیں ڈرانا نہ میرے اتنی حمد ہے نہ میں پاکستان کے عمل کو امن کو بلکل پاکستان کے عمل کو پمان کر رہا جاتا نہیں میرا دل کر دے تیرے کلاشن کو افسسٹن میں نہیں میں جھولی جو کے دعا کریں گا اللہ فیصلہ بھا دے کدرت بھا دے دی سائیں دربار دے قریب اس کبرستان دے آتے جبہ کے جیڑا بند آجوں کے بولے میرا چملہ سنے اللہ جیڑا جزید حق جبولے قیامت والے دن جزید نال اٹھے تیرے جیڑا حسین دے حق جبولے مولا حسین دے جیڑا حسین دے جزید نال اٹھے جزید نال اٹھے بھائی سبحان اللہ کی عباد ہے اچھا یہ بچے اچھاڑے پانچھے نے یا سامنے بیٹھے نے اچھاڑے بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے نے یہ زندگی پر بادہ کیتا نہیں ہو سکتے اچھا ہم پتہ نہیں کیتا انٹر جانا ہے اینا یہ تصویریں بننگی ہیں جو دہ جوان اونگے اپنی اولاد میں دستنگے پتر اینجے جاؤ جو میں میری امہ نے پیدیا ہے اینجے جاؤ جو میں میری امہ نے پیدیا ہے آؤ جی آخری جملہ پڑھو کیا کہ سیدہ زہرہ کے بچوں سے پیار کر کے تو دیکھ نہیں ڈرنا کسی معلومی کرو کسی ملان دے دربار دے اچھے دروازے دے تیرا میرا رزق نہیں تیرے میرے رزق دی خیرات اللہ نے ترے مصطفیٰہ پر رکھی ہوئی ہے ترے بطول پر رکھی ہوئی ہے پھر ہاتھ نیچے نہ رکھنا کیا کہ سیدہ زہرہ کے بچوں سے پیار کر کے تو دیکھ پکار اٹھے گی جبان لا الہ جنابِ زہرہ کے بچوں سی پیار کر کے تو دیکھ پکار اٹھے اللہ کی قسم یہ فقیر ایک ایک جگہ تک کرے جازی عباس کے بعد پیار کر کے تو دیکھ امام حسین سے 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 پیار کر کے تو دیکھ پکار اٹھے گی جبان لا الہ لا الہ بہت شکریہ کمال حسین آباد شریف ہے یہ اگر میرا کوئی بول آپ کی طبیعت پر ناکوار گزرا ہو صرف اپنے جسم کھولے نواز سے تھوڑے جا زور لائے تاکہ میرا پسینہ بھی میں میری گوہ ہی بن جائے اور توڑی ادا بھی توڑی گوہ ہی بن جائے ایسی ہو سکتا ہے بولن لگیاں جو ایسی گل موچوں نکل گئی ہوئے اللہ بھی منو معاف فرمائے اللہ سونے دے رسول پاک کلوی معافی مانگنا توڑے کلوی معذرت کرنا اس لئے انشاءاللہ کوئی مسافر نہ تھیوے تکک جناتی بارے ہو چاہے دس کلو میٹر دا بندہ سفر کرے مسافر مسافر ہی ہوتا ہے لیکن میری دعا ہے مسافر کربلا کے توصل اللہ ایک لمحے کے لئے جو گھار کو چھوڑ کے حضور کے ذکر میں آئے ہیں اللہ سب کی نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بہت شکریہ جی ایک سوچل جا اور مٹھا جا نعرہ لاؤگے میں غلام ابو حریرہ اپنے چھوٹے بیٹے ماشاءاللہ بہت اچھا پاکستان دا ایک خوش رہ نام ہے فیصل آبادی پہچان ہے اور بڑا باعادب اور مدب اچھا ہے اور انہ کے میری گزارش ہے کہ وہ تشریف لیانگے اور آقا کرنی دیو بارگاہ نظرانی عقیدت پیش کریں گے ایک سونے جا نعرہ سناو نعرہ تکویر ساڑے کاری سعیر صاحب اور انہوں نے پوری ٹیم ہو بس ہے ہوئی جاندہ نا جی پھر اسی ویقبری توانے دے قربانی دیتی دوسری ویساڑے دے چھنڈی ہو جاندہ انشاءاللہ کیونکہ میں باہر چلا گیا سی اور میرے پتہ لگیا ہے پھر محفل ہوگی الحمدللہ ایک نعرہ جی نعرہ تکویر نعرہ تکویر اے بلی پروکیاں لے جو انہیں کتنا سفر کر کے ہے جردہ پروکے نعرہ لاؤ پروکے دا مطلب سمجھے پروکے نعرہ تکویر شاہباز نعرہ تکویر اے جوتیاں لالو کتنی چلی وہ مسیتی گل کیتی تھی اور میں ایک بندے نے پوچھایا کی گلے مسیتے نہیں ہوندہ کیا دا میتھو سا رہ دی گتھی نہیں ہوندی اگے رکھا دے نماز نہیں ہوندی پیچھے رکھا دے جوتی نہیں ہوندی بھئی حسانہ مقصود نہیں ہے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے دی توفیق اطاف فرمائے اے محفل نات ساڑھی اکھا دی تھنڈ رکھے اور پنج وقت دی نماز حسین دنانے دی اکھا دی تھنڈ رکھے سبحان اللہ مسجد تو بنا دی شاہ بھر میں